میں ہمیں ایک رابور ٹوائس اوور آرٹسٹ میں آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں التماس کرتا ہوں کہ اس چینل کو ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سامان سے لدہ ہوا ایک بھری جہاز مہو سفر تھا کہ تیز ہوم کی وجہ سے وال اوٹنے لگا قریب تھا کہ جہاز ڈوگ جاتا اس میں موجود تاجروں نے کہا کہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر برد کرتے ہیں تاجروں نے مشورہ کر کے تیکیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہو وہی ٹینک دین گئے جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا اس نے اتراز کیا کہ صرف میرا سامان کیوں سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑ ٹینک دیتے ہیں انہوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں ٹینک دیا قدرت کی شان کے سمندر کی موجی اس کے ساتھ کھیلنے لگیں اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر ٹینک دیا ہے یہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا اپنی سان سے بحال کی وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے ایک جھومپڑی سی بنائی اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی نظر آئے ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھومپڑی کو آگ لگ گئی اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پسکا اس نے زور سے پکارنا شروع کیا تو نے مجھے سمندر میں ٹینک دیا میرا سارا سامان گرک ہو گیا اب یہی جھومپڑی تھی میری کل کائناک اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا اب میں کیا کروں یہ شکوا کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا سبہ جاگہ تو عجیب منظر تھا پر لگی ہے اور ملا اسے لینے آئے ہیں اس نے ملاہوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا انہوں نے جو جواب دیا اس سے تاجر حیران رہ گیا ملاہوں نے کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے لیکن دور سے دعاں تھٹا ہوا نظر آیا تو سمجھے شاید کوئی یہاں پھنسا ہوا ہے جسے بچانا چاہے اس لئے ہم تمہارے پاس آئے پھر تاجر نے اپنے پورا قصہ سنایا تو ملاہوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں سمندر میں فینکا گیا وہ آگے جا کر گرک ہو گیا یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لئے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں فینک ہوئی اپنے بندوں کے بارے میں وہی زیادہ جاننے والا ہے حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھئے خدارہ گزارش ہے کہ ویڈیو بنانے میں ہماری بری محنت لگتی ہیں اس کو اپنے تک نہ رکھے ویڈیو زیادہ سے زیادہ دیکھے لائے کومنٹ کریں اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر شیر کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں شکریہ